سٹوڈینٹس خیر مقدم ہے آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل سٹیڈی وید حسان پر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ اردو کلاس ٹینٹ جی ہاں درخصہ حصہ دون کے سبق آخر سبق آخر یعنی کہ آخری سبق جو کہ گیت ہے اور اس کے شاعر جناب سلام مچھلی شہری صاحب ہیں اس سبق کے کچھ مختصر ترین سوالات ماں جوابات دیکھیں گے جی ہاں کچھ مختصر ترین سوالات یعنی کہ بہت ہی شارٹ آنسر کوشنز جو ہیں اور ان کے جواب کیا ہیں وہ دیکھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آج کا یہ ویڈیو بہت اہم ہونے جاتا ہے سٹوڈینٹس کیونکہ یہ صرف شارٹ آنسر کوشنز ہی نہیں ہے ان میں سے جو بھی سوالات پوچھے گئے ہیں جو بھی فیکٹس پوچھے گئے ہیں وہ آپ کو جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ ان سارے فیکٹس کو ان ساری معلومات کو اکثر اوبجیکٹیو کوشن کے فارم میں بھی آپ کو دے دیا جاتا ہے آپ کے سوال میں پوچھا جاتا ہے تو کئی بار اس سے سوال آ چکے ہیں اور آتے بھی رہتے ہیں تو آپ کو میں کہوں گا کہ ویڈیو کو اسکپ نہ کریں بہت طویل ویڈیو نہیں ہونے جا رہی ہے اور بہت ہی اہم ہے خاص کر آپ کے میٹریک فائنل امتحان کے لیے تو چلیئے اسٹوڈینٹس شروع کرتے ہیں اور اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزاریش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور چینل کو سبسکراب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکراب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ساری یوسفل ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہیں اور آپ اس سے استفادہ کرتے رہیں تو چلیئے اسٹوڈینٹس شروع کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پہلا سوال سکرین پر سلام مچھلی شہری کس سنف شائری کے شائر ہیں جی ہاں کس سنف شائری کے شائر ہیں اور یہ سوال ایک نہیں کئی دفعہ اوبجیکٹیب کوشن کے فارم میں بھی آپ کے فائنل امتحان میٹرک فائنل امتحان میں آ چکا ہے تو سلام مچھلی شہری جو کہ بحیثیت ایک شائر ہیں اردو زبانو عدب میں تو یہ کس سنف شائری کے شائر ہیں یعنی کہ یہ کیا لکھتے ہیں غزل نظم قصیدہ مرسیہ گیت یہ کیا لکھتے ہیں آپ کو بتانا ہے تو آپ اس کا جواب یاد رکھیں کہ سلام مچھلی شہری گیت سنف کے شائر ہیں جی ہاں گیت گیت ایک سنف ہے جو اردو زبانو عدب میں ہندی عدب سے آئی ہے بہت ہی مشہور ہے اور کئی شورک کرام نے اپنی صلاحیتوں کو گیت میں آزمایا ہے ان میں سے ایک کون ہے آپ کا جناب سلام مچھلی شہری صاحب تو سلام مچھلی شہری کس سنف شہری کے شائر ہیں یہ آپ کا سوال تھا اور اس کا جواب آپ کا کیا ہوا کہ سلام مچھلی شہری گیت سنف کے شائر ہیں اس کے بعد پھر آپ کا سوال نمبر دو آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر جمنا ندی ہمارے ملک کے کس صوبے سے گزرتی ہے جی ہاں جمنا ندی ہمارے ملک کے کس صوبے سے گزرتی ہے تو آپ اس کا جواب یاد رکھیں جمنا ندی ہمارے ملک کے اتر پردیش صوبے سے گزرتی ہے یہاں پر آپ کا ایک کے چھوٹ گیا ہے آپ یہاں پر کے کا اضافہ کر لیں گے میں لکھ دیتا ہوں آپ اسے جمنا ندی ہمارے ملک کے یہاں پر کیا لکھنا ہے ہمارے ملک کے اتر پردیش صوبے سے گزرتی ہے آپ اسے یہاں پر مزید صفہ کر لیں گے اس کے بعد پھر آپ کا جو سوال نمبر تین ہے وہ سوال نمبر تین یہاں پر آپ کے سامنے کہ سوال آپ کا کیا ہے کہ تاج محل کس مغل بادشاہ نے تعمیر کرائی تھی یہ بہت ہی اچھا سوال ہے اور میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ کو اس کا جواب معلوم ہوگا بہت ہی مشہور امارت ہے یہ دنیا کے ساتھ عجوبوں میں سے ایک بھی اسے تسلیم کیا جاتا ہے تو تاج محل کس مغل بادشاہ نے تعمیر کرائی تھی تو آپ اس کا جواب یاد رکھیں تاج محل شاہ جہاں مغل بادشاہ نے تعمیر کرائی تھی آپ اسے اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ تاج محل مغل بادشاہ شاہ جہاں نے تعمیر کرائی تھی اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں جو بہتر ہوگا اس کے بعد پھر آپ کا سوال نمبر چار آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ہندہ سکرین زیل کے شیر کا دوسرا حصہ پورا کریں جی ہاں جناہم مصلی شہری صاحب نے جو گیت لکھی ہے جو آپ کے نسام میں شامل ہے اور آپ کے درخشہ حصہ دوم جو آپ کی درسی کتاب ہے اس کا یہ سبب آخر ہے تو اس میں آپ ایک مصرہ دیکھیں گے کیا جانے کیا کہہ جاتی ہے اور اس کا دوسرا مصرہ آپ کو لکھنا تھا تو اس کا جواب کیا ہے آکاش کے حصمک تاروں سے جی ہاں آکاش کے حصمک تاروں سے تو آپ اس کو پورا کر لیں گے اور یہاں پر آکاش کے حصمک باروں سے لکھا گیا ہے یہ پرنٹنگ مسٹیک ہے آپ اسے درست فرمالیں میں یہاں پر صحیح کر دیتا ہوں یہ نیچے نکتہ آپ کو نہیں دینا ہے یہ اوپر نکتہ یہ آپ کو دینا ہے آکاش کے حصمک تاروں سے اب یہ آپ کا صحیح ہو گیا اور اب چلیے دیکھتے ہیں کہ اگلا سوال آپ کا کیا ہے تو اگلا سوال آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر کہ آکاش کا مترادف لفظ کیا ہے آکاش کا مترادف لفظ کیا ہے یہاں آسمان کے ہی ہوتے ہیں اور میں نے ایک ویڈیو میں جو کی غالباً شورٹ تھا ایک شورٹ ویڈیو تھا اس میں دونوں آپشن موجود تھے آسمان اور افق بھی کیونکہ افق زیادہ لفظ تھا اس لئے میں نے افق انتخاب کیا تھا بہت سارے کومنٹس اس پر آئے کہ افق نہیں آسمان ہوگا تو میں نے حد تل امکان سمجھانے کی کوشش کی ہے جو ہماری ویورز ہیں کہ آسمان اور افق کے معنی سیم ہیں تو آپ آسمان چنیں یا افق چنیں ایک ہی بات ہے لیکن چونکہ آسمان زیادہ تر استعمال ہوتا ہے تو آسمان چننا مناسب ہے اور میں نے اس وقت افق اس لیے چن لیا تھا کیونکہ افق آسمان سے زیادہ بہتر لفظ تھا تو چلیے آپ نے دیکھا کہ کچھ مختصر ترین سوالات اور ان کے جوابات آج کے اس ویڈیو میں پھر ملیں گے نئے ویڈیو میں کچھ نئے سوالات کے ساتھ ویڈیو کو لائک کرنا اور